اسلام علیکم یہ ویڈیو ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو ڈائریکٹلی دیکھ پائیں گے کہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے قریبی دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی کیونکہ سوشل میڈیا کی بہت ریچ اور پاور ہے تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ مہربان نہیں کر کے یہ دو تین منٹ کی ویڈیو ان کو ضرور دکھا دیں میرا نام جعوید اقوال ہے میں قائد عظم میڈیکل کالج بہاولپور سے حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سرجری اور پرنسپل اور میرا پینتیس چالیس سال کا تجربہ ہے پاکستان میں اور ملک سے باہر بھی تعلیم و تربیت کے لیے جانے کا میں نے باہر سے بھی فیلوشپ کی ہوئی ہیں اور یہاں میں ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں تو ایک تو یہ میرا یعنی میڈیکل بیککراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ اس وقت میرا ذاتی تجربہ ہے اپنے دو بیٹوں کو لک آفٹر کرنے کا جو دونوں ڈاکٹر ہیں اور دونوں ابھی محکمہ صحت کے ملازم ہیں اور وہ وہیں سے کرونا کے ساتھ کرونا کو لے کے آئے اور وہ دونوں کو گھر کے اندر میں علاج کر رہا ہوں ان میں سے ایک کے سمٹم کافی سیریس بھی ہو گئے تھے جس میں کچھ ریکاوری آ رہی ہے دوسرا بیٹا اس کو بھی یعنی وہ کرونا ہوا ہوا ہے یعنی وہ جو ایک جذباتی اٹیچمنٹ اپنے پرسنل مریض کی ہوتی ہے وہ بھی اس بات کے اندر شامل ہے تو ایک طرف یہ ایک ایموشنل اس کے اندر ٹیچ ہے اور دوسری طرف جو میرا سائنٹیفک اور لوجیکل بیک گراؤنڈ ہے اس سارے کی بیس کے اوپر میں محترم پرائیم میرسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پبلک سیکٹر کا ہیلتھ سسٹم کمپلیٹلی اوورویلمڈ اور چوک ہو چکا ہے اور یہ بات ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے ایویڈنس کے لیے جتنے بڑے بڑے اور شہروں میرے دوست میرے کلی کانٹیمپریری ہیں ان سب سے میں نے بات کر کے پوچھا ہے تقریباً تمام شہروں میں یہی حال ہے فیصلہ باد میں یہ حال ہے ملتان کے اندر یہ حال ہے لہور کے اندر یہ حال ہے اور شہروں میں یہ حال ہے تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب اگر ہم نے اس وقت کوئی نہ کوئی انپاپلر ڈیسین لے کر مکمل طور پر لوگوں کا میل ملاب جو ہے اس کو کم نہ کیا تو کچھ دیر کے بعد ایک مریض پڑا ہوگا اور کوئی جگہ نہیں ہوگی ابھی بھی کوئی جگہ نہیں ہے جس کو ہم جہاں لے کے جا سکیں تو یہ میری آپ سے گزارش ہے میں آپ کی اس پالیسی سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ویس کی طرح صورتحال نہیں ہے آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے سارے لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے اس لیے آپ کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنا ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان پر تو سٹرکلی عمل کروائیے اب ابھی بھی شہر میں میں بہالپور میں اس وقت بیٹھا ہوں ابھی بھی جا کے دیکھئے سڑکیں بھری ہوئی ہیں مارکٹس بلکل بھری ہوئی ہیں لوگ اسی طریقے سے بینکوں میں جا رہے ہیں اسی طریقے سے مارکٹ کے اندر خید و فروخت ہو رہی ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موٹیویشن کے ساتھ ہم کہیں گے اور ایک چھوٹے چھوٹے اشتہار ٹکرز چلنے شروع ہو جائیں گے اور ٹک ٹاک والوں کو ہم کہیں گے کہ اپنی آپ اس کے اوپر لوگوں کو کہنا شروع کر دیں لوگ اقتم کہیں گے چونکہ ایک اشتہار آ گیا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے باہر نہیں جانا تو یہ موٹیویشن سے کام بہت بڑھ چکا ہے ہمیں اس وقت سٹرکٹ ایمپلیمنٹیشن آف لاو کرنا پڑے گا میری بیٹی ڈبلر میں رہتی ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ دو کلومیٹر کے سرکل سے اگر ہم باہر چلے جائیں اور ڈیٹیک کر لیں تو دو ہزار یورو جرمانہ کرتے ہیں اور اس پر سٹرکٹ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ مکمل لاکڈاون کسی وجہ سے نہیں ویسے تو مکمل لاکڈاون بھی کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت سینئر یعنی میڈیکل ایڈیوکیشنسٹ ہیں اور یونیسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ڈاکٹر ہیں اور فیزیشن ہیں انہوں نے پچھلے دنوں یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ لاکڈاون نہیں بلکہ مکمل کرفیو لگانا پڑے گا اس کو روکنے کے لیے تو اگر فرض کریں ہم یہ نہیں بھی کر سکتے تو مہربانی کر کے یہ کوئی نہ کوئی ایمپلیمنٹیشن اس لاو کی کہ لوگ سڑکوں پر نہ پھریں اور جو آورز آف بزنس ہے ان کو مختص کیا جائے اور لوگ اس کو وائلیٹ نہ کریں ان سب کو بہت ضروری ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اٹلی اور نیو یورک سے ورس سیچویشن ہو جائے گی یہ میں اپنے میڈیکل نالیج کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں دیکھیں جو کرونا کا پیشنٹ ہے اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی اسوسییٹڈ میڈیکل پرابلم ہو گیا فرض کریں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کرونا ہو گیا وہ کہاں جائے گا اسی طریقے سے کسی خاتون کی سی سیکشن کرنا ہے اور اس کو کرونا بھی پوزیٹیو ہے تو وہ کہاں جائیں گے دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سپیڈ کے ساتھ میرے اپنے گھر کے اندر میں دو بیٹے ہیں جن کو میں ابھی داؤن سٹیڈز ان کو لکافٹر کر رہا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے اسی طریقے سے ان کی وارڈ کے اندر آٹھ آٹھ دس دس پندرہ پندرہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کرونا پوزیٹیو ہو رہے ہیں اور وہ کورنٹائن میں جا رہے ہیں اگر ان کو سمٹم ہے یا سمٹم نہیں بھی ہیں کچھ عرصے کے بعد ہماری مین پاور بلکل ڈپلیٹ ہو جائے گی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکے ہم اٹلیس دو ہفتے کے لیے لوگوں کی گھر سے باہر نکلنا اس کو بند کریں تب ہی اس ببا کی پیک کو ہم کسی طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے اور میں ام شور کہ آپ کے اردگرد بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہتر تمام چیزوں کو بتا سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوپر رحم کرے اور میں آپ کی صحت کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو اپنے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ایک توجہ دیجئے یہ اتنی سیریس سیچویشن کے اندر جب میں پرسنلی بھی اس وقت تھوڑا ہرٹ فیل کر رہا ہوں اور ایک پورا اوورال سیچویشن بھی ہے ایسے موقع پہ کچھ شیر تو مناسب نہیں لگتا لیکن مجھے پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کو اس شیر پہ ختم کروں کہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداواہ نہ کر سکو شکریہ